نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہید اتارین مادری مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان نے مدرسط المدینہ آن لائن والوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا دعوت اسلامی میں آلہ حضرت اور امام غزالی ان دو بزرگوں کا خاص فیضان تعلیمات امام غزالی کی اقائد آلہ حضرت اور احیاء علوم کے تعلق سے امیر علیہ السنت کس قدر وہ تاقید فرماتے ہیں اس کی پہلی جلد جو ہیں اس میں دیکھیں گے تو آپ کی تاقید کے تعلق سے وہ مدنی پھول مل جائیں الحمدللہ عز وجل جہاں میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت مودانہ شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت رحمان کا اقائد و اعمال کے پختگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے وہاں باطن کی اسطلاح میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا مجھ پر احسان ہے سیدنا امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی کی منہاج العابدین اور احیاء العلوم وغیرہ پڑھتے ہوئے بارہا ایسا محسوس ہوتا ہے گویا مجھے ہی کان پکڑ کر سمجھا رہے بڑا نیک بنا پھرتا ہے ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ تجھ میں تو یہ بھی خرابی ہے تیرے اندر تو وہ بھی برائی ہے نیز جب بھی پڑھوں ایسا لگتا ہے روح کو نئی نئی غزائیں مل رہی ہیں ان کی کتب ایک آدھ بار پڑھ کر رکھ دینے والی نہیں زندگی کے آخری سانس تک پڑھے جانے کے لائق ہے سرکارِ علی حضرت و سیدنا امام غزالی رحمہم اللہ تعالی کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتیں سنیئے یہ کروڑوں دلوں کے دھڑکن کیا فرما رہے ہیں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے مرشد کیا فرما رہے ہیں سرکارِ علی حضرت و امام غزالی کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتیں تو شاید میں برباد ہوگا خدا کی قسم حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ علیہ وآلہ نے احیاء العلوم لکھ کر امت پر احسانِ عظیم فرمایا دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کی جملہ اساتیزہ ناظمین و ناظمات طلبہ و طالبات سبھی مبلغین و مبلغات تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی نیز مدنی چینل کے ناظرین کی خدمات میں میری دست بستہ مدنی التجاہ ہے پھر کا آرڈر جلتا ہے اور اس میں بھی ہمارے لئے ایک مدنی پھول ہے کہ ہم آرڈر نہ کیا کریں نہ اولاد کو نہ چھوٹے بھائیوں کو نہ شاگردوں کو بلکہ میری درخواست ہے میرا مشورہ ہے میری التجاہ ہے یہ انداز مٹھا لگتا ہے جو آپ کے اور میرے بڑے ہیں وہ ہمیں کہیں کہ آپ نے سنو نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میری درخواست ہے دونوں میں سے کون سا میتھا لگتا ہے ہمیں یہ میتھا لگتا ہے جو اپنی لئے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے اپنی اولاد کے لئے وہی پسند کریں وہی اپنے شاگردوں کے لئے وہی پسند کریں اسلامی بھائیوں کے لئے بھی وہی پسند کریں جو عمر میں ہم سے کمزور ہیں یا تنظیمی لحاظ سے ہمارے تحت ہیں ہم ان سے بھی درخواست ہے مشورہ ہے اور چہرے پر مسکراہت بھی ہو لہجہ بھی نرم ہو اس انداز سے کہیں تو بات بنیں مرحل امیرے علیہ السلام فرما رہے ہیں میری دست بستہ میں ہاتھ جوڑ کر مدنی التجاہ ہے کہ احیال علوم کا مطالعہ نہ کیا ہو تو پہلی فرصت میں فرمان لیں احیال علوم کا مطالعہ کرنے کی نیت سو اسلام میں فرمان لیں یہ وہ عاشقان اتار عاشقان رسول عاشقان دعوت اسلامی عاشقان قرآن ہیں جو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لیں گے مدنی کاموں کے لئے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا اتا یا دلان ہی مدنی کاموں کے لئے مدنی کاموں کے لئے